آج دلی کے ہر وقتی کو ہم لوگوں نے مفت علاج کر دیا کہ آپ کا علاج مفت ہوگا چاہے امیروں چاہے گریبوں سرکاری اسپتال اچھے کر دیئے جگہ جگہ محلہ کلینک کھول دیئے مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا دکھ ہے کہ ان کی پارٹی نے ان اسپتالوں کا بیڑا گرک کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پچھلے دو سال کے اندر پچھلے دو سال میں جس طرح سے ال جی صاحب نے ادھکاریوں کے مادیم سے دوائیاں بند کر دی ٹیسٹ بند لڑ لڑ کے میں نے اس کو دوبارہ چالو کر آیا لڑ لڑ کے دوبارہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے شکشا جی سادمی نے ٹھیک کری اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہیلتھ جس نے ٹھیک کری اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا پھر بھی جب اسپتال چل رہے تھے تو ان کی پکڑ کے ڈاکٹروں کی بھرتی جو کھڑکی کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر کہتے ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر ایک دن آرڈر پاس کر کے ساری ڈلی کے سرکاری اسپتالوں کی ڈیٹا انٹری آپریٹر ہٹا دی ہے ایک دن تو ایسا آیا جس دن کھڑکی پہ کوئی نہیں بیٹھا تھا دوائیوں کی کھڑکی کوئی نہیں ریجسٹریشن کی کھڑکی کیا ہے اور پھر اس صدن کے اندر آکے ان کی ہمت ہوتی ہے کہنے کی کہ سرکاری اسپتال خراب پڑے ہیں ارے تم نے کرے ہیں سرکاری اسپتال آج سرکاری اسپتال ہم نے اتنے شاہد لڑ لڑ کے اس کو بیوستہ کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ درست رہے سرکاری اسپتال ہم نے شاندار کر دیئے یہ لوگ بار بار کہتے ہیں آیوشمان بھارت آیوشمان بھارت آیوشمان بھارت آیوشمان بھارت کیا ہے آیوشمان بھارت سب سے بڑا سکیم ہے سکینڈل ہے سکینڈل ہے سب سے بڑا سکینڈل ہے آئیوشمان بھارت کیا کہتا ہے آئیوشمان بھارت میں یہ کہتے ہیں بھئی تیر کو ایک کارڈ دیں گے انشورنس کارڈ وہ کارڈ لے کے آپ کسی بھی اسپتال میں چلے جاؤ آپ کے پریوار کا پریوار کا پریوار کا سال میں پانچ لاکھ روپے کا علاج مفت ہوگا علاج بھی کب جب اس کا ہسپٹالائزیشن ہوگا اس کو خانسی ہے بخار ہے مرہ کی دوائیاں وہ نہیں ملیں گے دوائیاں نہیں ملیں گے ٹیسٹ نہیں ہوں گے اگر بھائی چانس کوئی بڑی بیماری ہوئی اور تیر کو اسپتال کے اندر ایڈمیٹ ہونا پڑا تو تیرے پریوار کا سال کا پانچ لاکھ روپے کا کھرچہ مفت ہے انشورنس اب وہ انشورنس لے کے کیا کرے اترا کھنڈ میں چلے جاؤ آپ کہیں اسپتال نہیں پچاس پچاس کوس کوس دور لوگ اپنی کھٹیا کے اوپر وہ ڈنڈی سسٹم کیا کہتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں وہ وہاں پہ ایک لوکل ٹرم ہے اسپتال تو بنائیں گے نہیں کارڈ دے دیا کارڈ لے کے لوگ کیا کریں کارڈ لے کے کہاں جائیں علاج کرانے کے لیے اسپتال تو بناو پہلے اسپتال نہیں بناوگے کچھ نہیں بناوگے تو بیسیکلی یہ پورا کا پورا سسٹم بھی پرائیوٹائزیشن کے دور کی طرف ہے سرکاری اسپتال بند کرتے جا رہے ہیں ایک کارڈ پکڑا دیا کہ پرائیوٹ میں جا کے اسپتال میں علاج کرا لو آئیو شمان بھارت دوسرا اس میں یہ لکھا گیا کہ کیول ایسے لوگوں کو ملے گا جن کی پاریواری آئے سال کی ڈھائی لاکھ روپے سے کم ہے ڈھائی لاکھ روپے مطلب بیس ہزار روپے بیس ہزار لگے لگ بک تو دلی میں منیمم ویج ہے جس کے تیس ہزار روپے ہو گئے وہ علاج کرا سکتا ہے آج اتنا مہنگا علاج ہو رہا ہے وہ علاج کرا سکتا ہے تیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے کیا پچاس ہزار روپے والا بھی اگر ایک ہارٹ اٹیک ہو جائے علاج نہیں کرا سکتا اپنا کہہ رہے ہیں آئیو شمان بھارت اس پہ پاچ لاکھ کی لیمٹ دلی کے اندر کا جو موڈل ہے میں پہلے آئیو شمان بھارت بتایا اس میں یہ بھی لکھا ہے سرکاری اسپتالوں کو پیسے لینے پر دلی میں ہم نے سارے سرکاری اسپتالوں میں سارا کچھ فری کرکھا ہے سب کچھ موفت ہے اس میں آئیو شمان بھارت میں کمپلسری ہے ہمارے پیچھے پڑے ہیں اس کو لاغو کرو کہ سرکاری اسپتالوں کے اندر بھی ہر سیوہ کے پیسے لینے پڑے ہیں آپ کو ہر چیز کے پیسے لے گا سرکاری اسپتال پھر اس آدمی کے اوپر ہے وہ سرکاری میں جائے کی پرائیویٹ میں جائے جہاں جائے گا اس کو پانچ لاکھ روپے تک کا سرکاری میں بھی پانچ لاکھ تک کا فری ملے گا پرائیویٹ میں بھی ارے ہم نے تو سارا ہی فری کر دیا سرکاری کے اندر ہم پانچ لاکھ کی لیمٹ کیوں لگائیں ہم پانچ لاکھ کی لیمٹ کیوں لگائیں آپ کہتے ہو کہ سرکاری اسپتال میں پہلی بات تو ہم پیسے لیں گے بلڈ ٹیسٹ لیں گے تو پیسے لیں گے دوائی لیں گے تو پیسے لیں گے ڈاکٹر جو بیٹھا ہے اس کی جو کنسلٹنسی چارج لیں گے اور وہ پانچ لاکھ روپے تک ہم نے تو سب کچھ فری کر دیا ساروں کا فری کر دیا یہ کہتے ہیں ڈھائی لاکھ روپے کی انکم والوں کو دیں گے ہم نے تو سارے امیر گریب سب کا فری کر دیا تو تمہاری آیو شمان بھارت اچھی ہے ہماری ہماری کےجری وال موڈل اچھا ہے اچھا ایک چیز بتاؤ اگر ان کی آیو شمان بھارت اچھی ہے جی ٹی بی اسپتال میں ابھی چلے جاؤ بارڈر پہ ہے دلی اور گازی آباد کے بارڈر جی ٹی بی اسپتال میں اسی پرسنٹ پیشنٹ یو پی کے آ رہے ہیں یو پی کے اندر تو آیو شمان بھارت لاغ ہوا ہے پچھلے چار سال سے ہے پھر یو پی والے ادھر کیوں آ رہے ہیں علاج کرانے کے لیے یو پی کے اندر آیو شمان بھارت کیوں نہیں چل رہا ہی در گھڑگاہوں کی طرف چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر خریدہ باد کی طرف چھے سارے ہریانے والے ادھر آ رہے ہیں دلی علاج کرانے کے لیے اور وہ پرائیوٹ میں نہیں آ رہے ہیں سرکاری میں آ رہے ہیں کیونکہ سرکاری میں پانچ لاک کی لیمیٹ نہیں ہے جتنا مرجی علاج کرانے کے لیے پورے دیش کا بوجھ اٹھا رکھا جی دلی کے دلی والوں نے دلی کے دلی کے دلی علاج کرانے کے دلی علاج کرانے کے لیے